بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیوں میرے عزیزوں آج اس مختصر سی نشست میں یہاں ہم جو دماؤں ہیں اس کا حوالہ سیدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سیدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر وفتگو کرنی ہو ذاتی طور پہ مجھے جو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی موضوع پہ بات کرتا رہتا ہوں لیکن جب بھی کبھی سیدت کے حوالے سے بات آتی ہے اور بڑے بہت ہی مختصر نوٹس پہ کیوں نہ ایسی چیز آئے تو اسے محض اپنی سعادت سمجھ کر باوجود اس کے کہ علمی میار یا باقی چیزیں تو کہیں اور ہوں گی لیکن اس حوالے سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر ہے اور ان کی زندگی کا حوالہ ہے اور جس میں مجھے یہ باوقہ مل رہا ہے اور یہ سعادت مل رہی ہے میں دو چار پانچ دس سو ہزار جتنے بھی افراد تک اس بات کو منتقل کر سکوں کہ جو انہوں نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ بلگو انی ولو آیا کہ بلے آپ کے پاس ایک ہی میری بات کیوں نہ پہنچی ہو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں اسے اپنے پاس نہیں رکھیں اپنے پاس چھپا کر نہیں رکھیں کسی انداز سے اسے اپنے اندر نہیں رکھیں جس قدر ممکن ہو سکے دوسروں تک اس کو لے کر جائیں میں اگر اسی حوالے سے اور اسی ریفرنس میں اگر میں یہ سوچتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کا بچپن کہ جہاں یدیمی ہے جہاں چند ہی سالوں کے بعد جہاں ماں کی بھی یدیمی ان کے ہاں آتی ہے اور پھر کوئی اور ان کے گھر کا وہ فرد وہاں موجود نہیں ہے نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بہن ہے نہ کوئی اور ہے ایک اکیزہ فرد ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کفالت یعنی اگر ہم غور کریں اپنے دائیں پائیں کہ کوئی ایسا شخص کوئی ایسا بچہ کہ جس کا کوئی نہ ہو اور جو کسی کی کفالت میں چلا جائے چچا کی کفالت میں جائے ماموں کی کفالت میں جائے تایا کی کفالت میں جائے کسی اور کی کفالت میں جائے تو معاشرہ اسے کیسے دیکھتا ہے اور وہی بچہ پھر جب اپنے لڑکپن کو پہنچتا ہے تو اپنے لڑکپن کی زندگی لڑکپن کے انجام ایام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عجیب منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا اس خاکی فرش نے کوئی ایسا نوجوان دیکھا ہوگا کوئی ایسا لڑکا دیکھا ہوگا کہ جس کے بارے میں بوڑی ماہیاں بوڑیاں یہ کہتی ہوں کہ کاش میرا بیٹا اس جیسا ہو جائے میرا بیٹا ایسا ہو اور وہ جوانی کی دہلیس پر قدم رکھے تو لوگوں کا سرمایے پر وہ تجارت کے لئے جائے ایک جوگ کی صورت میں ایک نوکری کی صورت میں شراکت کی صورت میں جائے اور وہ وہاں پہ جائے اور وہ سارے سفر کے دوران سارے تجارت کے دوران کاروبار اور لیندین کے دوران کوئی شخص اسے دیکھنے والا بھی موجود ہو اور یہ نظر رکھے ہوئے ہو کہ بھلا یہ کیسا انسان ہے تو تاریخ یہ بتائے کہ وہ تو بہت ہی اچھا انسان ہے اور اس انداز سے وہ اپنے وقت کو گزارے لیکن ایک عجیب پہلو جو بہت ہی عجیب پہلو ہے کہ اپنے بچپن سے لے تاریخ خاموش ہے ہمیں کسی جگہ کوئی چیز اس حوالے سے نہیں ملتی کہ کہیں ایسا ذکر آیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی زندگی میں کبھی بھی کسی کو کچھ چیز کہی ہو لیکن وہ شخص جس معاشرے کے اندر وہ ہستی جس معاشرے کے اندر پیدا ہوئی تھی اس کے حالات کو جب وہ دیکھتی ہے تو پریشان ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے اور اندر ہی اندر ایک الجن پیدا ہوتی ہے ایک پریشانی اور ایک ڈسرپینس اس کے پورے جسم کو جکڑ لیتی ہے اور اس کے بعد ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کو چھوٹی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ شاید مجھے کسی تنہائی میں کوئی جگہ مل جائے کہ جہاں میں جاؤں اور خاموشی سے اس ایک اللہ کی جس نے یہ کائنات بنائی ہے جو اندر کا شعور انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے پاس جاؤں اور اس کی عبادت کروں اور وہ غاروں کا رخ کرتے ہیں اور غاروں کا رخ کرتے ہیں کبھی مہینہ کبھی پندرہ دن کہ جب تک کھانے کا سامان میسر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہیں غار میں ہی رہنا بہتر ہے کہ یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہے معاشرے کی حالت کو دیکھتے ہیں تو الجھن ہوتی ہے چوبن ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے اور اسی کیفیت میں پھر وہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے کیونکہ پاس پھر ایک اور ہستی آتی ہے اور آ کر یہ بات کہتی ہے چالیس سال کے بات وہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اور اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کے جو پریشان تھا جو غاروں کا رخ کیے ہوئے تھا جو معاشرے کو چھوڑ چکا تھا وہ جو سوچتا تھا کہ بھئی شاید معاشرے کے اندر رہنا مشکل ہے نہیں یہاں زندگی نہیں گزار نہیں وہاں زندگی زیادہ اچھی ہے وہاں زندگی بڑی پرسکون ہوگی وہاں بہتر وقت گزرے گا اللہ اللہ اچھی ہوگی اس کو کہا گیا کہ نہیں نکل آؤ اس غار کے اندر سے اور آ جاؤ اس معاشرے کے اندر ان انسانوں کے درمیان آ کے کھڑے ہو جاؤ اور آ کر کے پھر اس عرب کے اس مکہ کے پورے شہر کو آواز دے دو کہ جیسے ہوتا ہے کہ بڑی امرجنسی کا وقت آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں خطرہ پینا ہو گیا لوگوں خطرہ پینا ہو گیا یا سباہا یا سباہا لوگوں اکٹھے ہو جاؤ جمع ہو جاؤ جلدی سے آ جاؤ بڑی امرجنسی ہو گی دشمن نے حملہ کر دیا جلدی سے اکٹھے ہو جاؤ اور لوگ جو اس شخص کے اوپر قربان ہونے والے تھے بڑے اور بڑیاں جس کے بارے میں سوچتے تھے کہ کاش ہمارا بچہ اس جیسا ہو کاش جوانی ہو تو ایسی جوانی ہو وقت ہو تو اس جیسا ہو آتے ہوں تو اس جیسی ہوں طریقے ہوں تو اس جیسے ہوں سلیکے ہوں تو اس جیسے ہوں وہ سارے بھاگے چلے آتے ہیں کہ محمد نے آواز دی محمد نے آواز دی جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگو میں نے چالیس سال تمہارے اندر گزار دیئے تو جب بتاؤ تو سعید جو مجھے کیسا پایا لوگ کہتے ہیں سچا پایا صادق پایا امین پایا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہاری کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور میں اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں اور اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ ادھر ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری بات پر یقین کرو گے کوئی ایک شخص ایسا نہیں اس مجمع کا جو کہے کہ نہیں تم صحیح نہیں کہہ رہے ہیں ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے کوئی ایک شخص نہیں تھا سب نے کہا کہ ہم فوراں یقین کریں گے تو جب انہوں نے سب نے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس جانب بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہیں ہی ایسی شخصیت کہ ہم آپ کی ذات پر یقین کرتے ہیں جب یہ بات ہوئی تو پھر اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگو خبردار ہو جاؤ شیطان تمہاری گھات میں ہے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اس کے بعد پوری کائنات آپ کی ہر چیز آپ کی سب کچھ تمہارا یہ بات سنی تو لوگوں کی ہونٹوں میں انگلیاں آگئیں وہ جو اش اش کرنے والے لوگ تھے سرناٹہ چھا گیا ان کے اوپر اور دانکوں میں جب انگلیاں داب لیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا ادھر ادھر دیکھا کہ یہ اس نے کیا کہا ہے وہ جو قربان ہونے والے لوگ تھے ایک لمحے کے اندر پلٹے اور پلٹ کر کیا جواب دیا کیا اس لیے ہمیں بڑھایا تھا یہاں پر وہ جو کہنے والے تھے کہ تم جھوٹ نہیں بولتے تمہاری بات پر ہم یقین کرتے ہیں ٹھیک دوسرے لمحے کہہ رہے تھے کیا اس لیے ہمیں بڑھایا تھا کیا اس لیے ہمارا وقت ضائع کیا تھا کیا اس لیے ہمیں ساری زہمت دی تھی اور ان میں سے وہ بدبخت انسان بھی موجود تھا جس نے کہا کہ تمہارے ہاتھ پوٹ جائیں اور اس کے لیے پھر رب کائنات نے جواب دیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور کی بیوی ام جمیل کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ایک لمحے کے اندر پوری صورتحال بدل گئی منظر نامہ چینڈ ہو گیا سیچویشن بدل گئی وہ جو قربان ہونے والے تھے چھوڑ کر چلے گئے کیسے چھوڑ کر چلے گئے لوگوں ذرا غور تو کرو کہ وہ شخص جس کے لیے لوگ کہیں کہ ہمارے بچے اس جیسے ہوں وہ گوہِ صفا پر اکیلا کھڑا ہے اکیلا کھڑا ہے وہ جو غاروں کے اندر جا کر اللہ اللہ کرنے والا تھا آج جس کو کہا گیا کہ باہر نکلاو تو باہر نکلا اور اس نے آکر کائنات کی سب سے بڑی سچائی لوگوں کو بتائی تو اکیلا کھڑا تھا صرف ایک شخص اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے سب چھوڑ گئے یہ کیسا منظر نامہ ہے کہ جن کے اوپر ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں جن کے لیے ہر چیز ہماری قربان کیا وہ ظالم وہ لوگ وہ بدبخت لوگ جو انہیں چھوڑ کر چلے گئے جن کے لیے آج بھی ہمارے جذبات غصے سے بڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے یہ سلو کیا کیسے برے لوگ تھے کیسے گھندے لوگ تھے لیکن میرے پاہیوں میرے عزیزوں چند لمحوں کے لیے ہم بھی تو سوچے کہ وہ تو ایمان نہیں لائے تھے وہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی نہیں کہنے والے تھے وہ لوگ تو وہ لوگ تھے کہ جو انکار کرنے والے تھے ہم تو لاکھوں بار قربان ہوتے ہیں صبح و شام ان کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح و شام نمازوں کی اندر دھرود بیٹھتے ہیں لیکن کیا ہے کہ جس وجہ سے صحابہ معاشرہ ان سے کٹ گیا تھا کیا آج ہم اس چیز کے ساتھ ہم جڑے ہوئے کیا یہ وجہ تھی کہ انہیں نماز کی مشکل آگئی تھی لوگوں نے تو کہا تھا ابو طالب کے پاس وفد آیا تھا کہا تھا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کچھ لو اور کچھ دو کچھ مفاہمت کر لے کچھ دن اس کی عبادت کے کچھ دن ہماری عبادت کے تو جب بھتیجہ وہاں سے گزہ تو آواز دی کہ بھتیجے صاحب میری بات سننا وہ آئے بتایا کہ تمہاری برادری کے لوگ آئے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں تو انہوں نے ان کو تو جواب نہ دیا لیکن اپنے چچا سے یہ بات مخاطب ہو کر کہی کہ میری چچا اگر اس ہاتھ پر یہ لوگ سورج لاکر رکھ دیں اور اس ہاتھ پر چاند لاکر رکھ دیں تو میں اللہ کے حکم سے باز نہیں آؤں گا لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے اور لوگوں سے برائی سے روکنے سے باز نہیں آؤں گا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا وفد ان کے پاس آیا براہ راست اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہ کہا کہ اے محمد اے بتیجے آپ کے ساتھ کیا فراملوں میں آپ نے تو ساری برادری کو توڑ دیا سارے شہر کو توڑ دیا سارے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا ہر چیز کو ہلا دیا ہر گھر میں انتشار ہو گیا ہر برادری میں انتشار آ گیا ہر محلے میں ہر گلی کے اندر انتشار آ گیا کچھ تو بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو تمہیں دولت چاہیے سونے میں تمہیں تول دیتے ہیں تمہیں عزت چاہیے اپنا حاکم اور سربراہ اور یہاں کا حاکم بنا کر اور سربراہ بنا کر تمہیں بٹھا دیتے ہیں تمہیں جس گرد کے کسی عورت سے شادی کرنی ہے وہ تمہیں مہیا کر دیتے ہیں تم بیمار ہو تو دنیا میں جہاں سے علاج ممکن ہے تمہارا علاج کروا دیتے ہیں تو جواب میں کیا کہا جواب میں کہا کہ ابو الولید میری بات دیان سے سنو اور حامین سجدہ پڑھ کر سنائی اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو جیسے اس سورج کے نکلنے کا مجھے یقین ہے اسی طرح اس بات کا بھی یقین ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے تو کچھ باقی نہیں رہے گا اور کسی مفاہمت کو کسی کمپرمائز کو کسی فلانی تھنکنگ اور فلانی تھنکنگ کو کسی ایک چیز کو قبول نہیں کیا مشکل تلین حالات کے اندر بھی اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی وہ کیا تھا رات کی تاریخی میں چھپ رہے کے نکلے پیچھے پہنچنے والا پہنچا اور جب اس نے پکڑ لیا اور قریب پہنچا اور اس کا گھوڑا زمین کے اندر دنسا اور پریشانی ہوئی اور اس موقع پر پھر آپ اندازہ کریں کیا جواب دیتے ہیں کہ ذرا خیال کرو کہ وہ وقت کیا وقت ہوگا کہ جب دنیا کی سپر پاور کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آگے وائٹ ہاؤس کے اندر جو کنگن موجود ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے قصہ کے کنگن ایران کی جو سب سے بڑی طاقت اس وقت موجود تھی سپر پاور اس کے وائٹ ہاؤس کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے کون کہتا ہے یہ وہ ذات کہتی ہے جو ان حالات سے گزر نہیں میں نے صرف اتنی بات آپ سے کہنی تھی کہ ذرا وہ تو سارے وہ لوگ تھے جو ایمان نہیں لانے والے تھے ہم تو ایمان لانے والے ہیں لیکن ہم اپنے ایمان کا ذرا جائزہ تو لینا کہ میں ان کی صیرت پر میں کیا صرف ان کی ناتیں پڑھنے کے لیے ہوں کیا میں ان کی روایتیں بیان کرنے کے لیے ہوں کیا ان کے قصے لوگوں کو گا گا کر سنانے کے لیے میں آیا ہوں کیا اللہ کے نبی کیا بس یہی کام تھا لوگوں ہم نے کیا کر دیا اللہ کے نبی کے ساتھ کیا اللہ کے نبی اس محض اس کام کے لیے آئے تھے اگر یہ چیز انہیں چاہیے ہوتی تو چاریس سال کی پہلی زندگی تو بڑی شاندار زندگی تھی لیکن وہ بدل گئی ساری زندگی تائر کے مناسبے میں پاؤں میں خون جنگ کر جب سب کچھ ختم ہو گیا تو وہ پھر بھی حمد نہیں آ رہی اور کہا کہ نہیں چاریس دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس سوائے اس چیز کے جو بلال اپنے پاس چھپا کے رکھتا تھا کیا چھپا کے رکھتا ہوگا کتنا کچھ رکھتا ہوگا اس لیے کہ لوگ میری نادیں گائیں اس لیے کہ میرے قصے سنائے جائیں نہیں صرف اس بات کے لیے کہ لوگوں اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو اس لیے بیجا ہے دین اور حق دے کر تو اس دنیا کے اندر ہر دین ہر نظریہ ہر اڈیالوجی کو ختم کر دے صاف اعلان کر دے کہ ہر چیز غلط ہے اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی چیز ٹھیک نہیں اور ہر حوالے سے اسلام کو مانو گے تو مسلمان ٹھہرو گے اور اللہ کی شفاق حوض کوسر پر وہاں پر ملے گی پھر جام کوسر ملے گا اور سب چیزیں میں اثر آئیں گی لیکن اگر یہ کام نہ ہوا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی انکار کر دیں گے انکار کر دیں گے کہ نہیں یہ میرے لوگ نہیں ہیں یہ میرے لوگ نہیں ہیں ان کو مجھ سے دور کر دو لے جاؤ یہاں سے یہ میرے لوگ نہیں ہیں میری امت کے لوگ نہیں ہیں کیوں؟ اللہ کے نبی اس لیے تو نہیں آئے تھے ہاں اس لیے آئے تھے کہ معاشرے کا ہر کام ان کی تعلیمات کے مطابق چلے میرا آفیس ان کی تعلیمات کے مطابق چلے میرا گھر ان کی تعلیمات کے مطابق چلے میرے رویے ان کی تعلیمات کے مطابق ہوں میرا حکومت ان کی تعلیمات کے مطابق ہو میری دکان ان کی تعلیمات کے مطابق ہو میرا لیندین ان کی تعلیمات کے مطابق ہو میرے معاملات لوگوں سے تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میری اولاد سے تعلقات دوسروں سے تعلقات ان کی تعلیمات کے مطابق ہوں ہر شخصی زندگی اور اجتماعی زندگی اگر اس کے مطابق ہوگی تو میرے بھائیو میرے عزیزو ان کی شفاعت بھی ہوگی حوضِ کوسر کا جان بھی ہوگا اللہ کی رزوان بھی ہوگی اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور اگر یہ نہیں تو وہ پھر اللہ کے نبی خود یہ بات کہتے ہیں کہ پھر کوئی فائدہ نہیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آخر دو جملے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی صیرت کو پڑھیں لیکن یہ ضرور سوچیں کہ آخر اللہ کے نبی نے یہ سارا کچھ کیوں گزارا تھا کیا محض اس لیے آئے تھے وہ نہیں جو مشکلات انہوں نے اٹھائی تھی ذرا میں بھی سوچوں کہ میرے لیے کیا ہے آپ بھی سوچیں کہ آپ کے لیے کیا ہے اگر یہ کچھ ہوگا تو آخرت بنے گی ونہ اس فرش خاکی کے اوپر کتنی قبریں موجود ہیں اور اس کے نیچے اور وہ انسان چلے گئے کوئی کسی کا نام لینے والا نہیں اللہ کا نظام ہے کبھی 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 وہ دکھاتا ہے کبھی کبھی کوئی قبر پھٹ جاتی ہے تو وہ دکھا دیتا ہے کہ اندر کا منظر نامہ کیا ہے پتا چلتا ہے کہ کیا اندر ہو رہا ہے کہیں وہ پھول اور خشبویں بھی ملتی ہیں اور کہیں ساپ اور اسدہی بھی نظر آتے ہیں یہ تو آج صبح و شام ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے وہ چیز ہمیں کرنے کی توفیق دے ہماری توفیق میں وہ چیزیں رکھ دے ہماری زندگی میں وہ چیزیں ڈال دے ہمیں حمد اور توفیق دے دے کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے نبی کے سامنے قیامت کے روز جائیں تو یہ کہہ سکیں اے اللہ کے نصور جو کچھ ممکن تھا ہم نے کیا جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا جو غلطی ہو گئی اللہ سے معافی کے دستوار ہیں اور جو کچھ کمی رہ گئی اس کو اللہ اپنی رحمت سے پورا کر دے لیکن یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیں اور کہیں کہ نہیں یہ میری امت کے لوگ ہی نہیں ہیں تو ہمیں اس بات پر ضرور سوچنا چاہیے محفلیں ضرور ہوں نات کی بھی ہوں سیرت کی بھی ہوں سب چیزیں ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیز جہر میں نہ رہی اور میری زندگی اس ڈگر پہ نہ چلی اور صبح و شام میرے ذہن کے اندر یہ بات اگر دباؤ کے شکر میں موجود نہ رہی اور اس کے لیے میں نے کام نہیں کیا سوچا نہیں تو اللہ تو ضرور پوچھے گا اور اللہ کے نبی کے سامنے بھی حاضری ہوگی شفاق تو ہم چاہیں گے ہمارے آمال کتنے ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی نے اپنی اہلیہ حضرت عائشہ صدقہ سے کہا کہ یا عائشہ حساب کی بات نہ کرنا حساب ہوا تو ماری جاؤ گی بس اللہ سے یہ دعا کرو حاسب نی حسابیں سیرہ و لا تحاسب نی حساب سیرہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ علیہ وما علیہ